اسلام علیکم ٹو ایوری باڈی اینڈ ویلکم ٹو فلمی لاغ ناصرین پاکستان سے نفرت میں مبتلا بھالی وڈ میں اب تک پاکستان اور مسلم مخالف کئی فلمیں بنائی جا چکی ہیں تاہم اب شاہدو خان بھی اپنا ڈوبتا کریئر بچانے کے لیے پاکستان دشمنی پر مبنی فلم کے ساتھ میدان میں آگئے ہیں شاہدو خان نے ٹویٹر پر اپنی ریڈ چلی انٹرٹینمنٹ پروڈکشن میں بننے والی مسلمانوں سے نفرت پر مبنی فلم بارڈ آف گلاڈ کا ٹریلر جاری کیا ہے جس میں مسلمانوں کو دہشتگرد دکھانے کی کوشش کی گئی ہے ناظرین فلم کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بنایا گیا ہے کیونکہ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ فلم میں مرکزی کردار ادا کرنے کے لیے مسلمان اداکار کا ہی انتخاب کیا گیا ہے اس فلم کی کہانی بھارتی خفیہ ایجنسی را کے گرد گھونتی ہے جبکہ اس میں مسلمانوں اور پاکستانیوں کو دہشتگرد اور فساد برپا کروانے والا دکھایا گیا ہے بارڈ آف بلڈ میں امران حاشمی مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں جبکہ شاہدو خان کی پروڈکشن کمپنی نے نیٹ فلکس کے لیے اس ویب سیریز کو پروڈیوس کیا ہے پاک بھارت کشیدگی کے اس ماحول میں شاہدو کی جانت سے پاکستان مخالف ویب سیریز بنانے پر پاکستان میں موجود ان کے چاہنے والے سخت مایوس ہو گئے تھے اور سوشل میڈیا پر شاہدو پر شدیر تنقید کی گئی پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور بھی شاہدو خان کو آئینہ دکھانا نہیں بھولے تھے آصف غفور نے شاہدو خان کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا تھا کہ آپ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے مظالم ہندوتوہ اور آر ایس ایس کے نازی عظم کے جنون کے خلاف آواز اٹھا کر امن اور انسانیت کو فروغ دے سکتے تھے حال ہی میں ایک انٹرویو کے دوران بارڈ آف بلڈ میں را کے ایجنٹ کا مرکزی کردار ادا کرنے والے بھارتی اداکار عمران حاشمی سے جب ترجمان پاک فوج کی اس ٹویٹ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے سیاسی جواب دیتے ہوئے کہا ان باتوں سے فلمیں بننا باند نہیں ہوں گی کیونکہ جب بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان سیاسی معاملات پر کوئی بات ہوتی ہے تو جذبات بڑھتے ہیں اور آپ کو یہ سب بھگتنا پڑتا ہے اور سوشل میڈیا اس سب سے بڑا پڑا ہے اس کے ساتھ ہی عمران حاشمی نے یہ بھی کہا کہ جتنے بھی لوگوں نے ان پر تنقید کی ہے وہ صرف آصف غفور کی ایک ٹویٹ کی وجہ سے ہی کی ہے واضح رہے کہ نیٹ فلکس کے لیے بنائی گئی یہ ویب سیریز بھارتی ناول نگار بلال صدیقی کی کتاب پر مبنی ہے ٹریلر میں دکھائی گئی کہانی کے مطابق بلوچستان میں چند بھارتی جاسوس بھارت کو اہم معلومات بجوائے جانے سے قبل ہی پکڑے جاتے ہیں جنہیں چھڑوانے کے لیے ایک اور بھارتی جاسوس قبیر آنند کو پاکستان بھیجا جاتا ہے قبیر آنند کا رول عمران حاشمی پلے کر رہے ہیں شاہروخ خان کی ٹویٹ پر بہت سے سوشل میڈیا سارفین نے انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کنگ خان کے اس اقدام کو بچگانہ اور پاکستان دشمن قرار دیا ماہ دوران نامی شہری نے اپنی ٹویٹ میں پاکستان بنانے پر قائد عظم کا شکریہ ادا کیا اور شاہروخ پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج شاہروخ خان جیسے بجدل مسلمان جو کہ صرف اپنے پیسوں اور شہرت سے محبت کرتے ہیں انہوں نے اس طرح کی فلم بنا کر ثابت کر دیا ہے کہ وہ حقیقی ہندو اور بھارتی منفی سوچ سے محبت کرتے ہیں نیتاشا کنڈی نے کہا کہ پاک بھارت کشیدہ صورتحال میں شاہروخ خان اپنے آقاؤں کو خوش کر رہے ہیں آپ نے جو نفرت کا اظہار کیا ہے اس کے لیے اس سے بہتر کوئی وقت نہیں ہو سکتا تھا سادیا نامی سارف نے کہا کہ بانی بھڑ کی تمام تر فلم نفرت کے مواد پر مبنی ہوتی ہیں اور یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف ہی نفرتی مواد کی تشہیر کے لیے مسلم اداکاروں کو استعمال کرتے ہیں اور یہ ان لوگوں کے مو پر تمانچہ ہے جو ایسے لوگوں کے مدہ ہیں ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور میرے دونوں چینلز کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں میرے دوسرے چینل کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے انڈ پر اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا ٹاپ ٹن بہترین کے نام سے اس چینل پر آپ کو دنیا کی ٹاپ ٹن بہترین چیزوں کے بارے میں بہت ہی انفرمیٹیوز ملیں گی